جماعی آنے پر کیا پڑھنا چاہیے کیا یہ بات ثابت ہے کہ جماعی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے محمد حمزہ یوپی سے میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے کہ جماعی آنے پر لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے ہو سکتا ہے ہو کسی صاحب علم کی نظر میں حدیث گزری ہو تو مجھے اطلاع کریں لیکن یہ کہ میرے علم میں ایسی روایت نہیں ہے باقی یہ کہ حدیث میں جماعی شیطان کی طرف سے شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ثابت ہے تو اگر کوئی اس نیت سے پڑھ لے سنت نہ سمجھے اس نیت سے پڑھ لے کہ بھئی شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے موٹر سیکل چلاتے ہوئے پاؤں پر لگی چھینٹوں کا حکم موٹر سیکل پر گٹر کے پانی کی چھینٹیں پڑتی ہیں اور پھر سوک جاتی ہیں اگر وہ پاؤں میں لگ جائیں تو کیا وہ ناپاک ہو ناپاک کہلائے گا یا نہیں سیف صاحب کراچی سے دیکھیں سیف صاحب جب ہم پیدل چلتے ہوں یا بائک پر چلتے ہوں تو راستے کی چھیٹوں میں زیادہ غور و فکر نہ کیا کریں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو راستے کی جو ناپاکی ہے نا اس کو اگلی مٹی پاک کر دیتی ہے تو فقہ نے اسی حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ راستے کی جو چھینٹیں ویٹیں یہ سب چیزیں پاک ہی سمجھی جائیں گی جب تک کہ سو فیصد کوئی گندگی والا گٹر والا پانی آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کے کپڑوں پر لگ رہا ہے تو مثال کے طور پر خالصتاں گٹر کا پانی تھا گٹری گٹر تھا آپ پیدل چلے گا ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پر لگ گیا تو وہ تو دھونا پڑے گا بائیک پر جا رہے تھے خالصتاں گٹر کا پانی مکس پانی نہیں خالصتاں غلازت والا پانی کوئی گندگی پڑی بھی ہے کوئی گوبر اٹھا کے لگ گیا آپ کے صاف نظر آ رہا ہے گوبر تو اس کو دھویا جائے گا یا کوئی سیوریج لائن کا پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ پانی خالصتاں گندہ پانی ہے کیونکہ بارشوں میں تو سب مکس پانی چل رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹینٹن نہیں لینی چاہیے لیکن اگر خالصتاں گندگی غلازت پڑی بھی ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پر بائیک میں چلتے ہوئے لگ گئی تو وہ نا پاک ہے تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بائیک پر جب آپ جائیں تو چھینٹے میٹوں کو میں دھیان نہ دیا کریں پیدل چل رہے ہیں وہ راستوں میں تو چھینٹے میٹے لگ جائیں تو زیادہ دھیان نہ دیا کریں تمیز سے جا کے نماز پڑھ لیا کریں ورنہ مسئیبت بن جائے گی نماز پڑھنا تو حدیث میں اس میں رخصت دی گئی ہے تو جب تک سو فیصد یقین نہ ہو کہ گندگی ہی لگی ہے اس وقت تک اس چھینٹوں کو اس راستے کے پانی کو کیچڑ کو پاک ہی سمجھا جائے گا اچھا بھئی فجر کے بعد جھاڑو لگانا کیا باعث سواب ہے ہمارے ہاں لوگ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صبح جھاڑو لگانا مکہ میں جھاڑو لگانے جتنا سواب ملتا ہے سبحان اللہ کیا یہ بات صحیح ہے یہ لکھا ہے جی سمرین فردوس نے انڈیا سے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے صبح کے وقت میں جھاڑو لگانے سے مکہ والا سواب نہیں ملتا ہاں صبح کے وقت جھاڑو لگانی چاہیے اس لیے کہ تاکہ گھر صاف سترا ہو جائے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے گھر کو صاف سترا کریں اس کے بعد ہسی خوشی زندگی بزاریں اس نیت سے کوئی صبح جھاڑو لگایا تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی اس کا الگ سے سواب نہیں ہے صفائی کا سواب ملے گا وہ کسی بھی ٹائم پہ کر لیں آپ ملے گاrogہ ملے گاور باک پہلے گا اس آنسان ملے گاور باک ملے گاور باک سواب